موسیقی کیا کہتے ہیں چائے کی چینی پتی میں ڈالوں گا یہ میں کروں گا تو اس طرح سے جو ہے نا وہ بڑا تنگ کر رہے ہیں اور اس میں نا میرے پراتے بھی تھوڑے بہت جل جاتے ہیں اور انڈوں کو بھی جو ہے نا زیادہ زیادہ سیک کے پکا رہے ہیں اور کھایا بھی نہیں جاتا خود سے بھی نہیں کھایا جاتا لیکن یہ کہ بس وہ کچھ شوق ایسا اٹھا ہوئے کہ میں نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے کر کے نا مجھے بہت زیادہ تنگ کیا گا انہوں نے لیکن یہ کہ اچھا بھی لگتا ہے اس طرح سے اگر کوئی آپ کے ساتھ آنکے کھڑا ہو جائے لیکن مجھے نا تھوڑی سی ایسی گھبرات ہوتی ہے کوئی میری پکتیوی روٹی کو یا پراتھو کو اس طرح سے چھیڑے یا اس میں اسے چمچے بھمتے چلائے نا تو مجھے نا عجیب سی پتہ نہیں کیوں گھبرات ہوتی ہے تو خیر بس ہزمن کے فوراں جانے کے پاس جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی سے صفائی سٹار کر لیوں اور خیر سے پھر جلدی ابھی جب دھو بھی جو ہے وہ دری لی آئیں گے تو پھر مجھے بستر بھی واپس لگانا ہوگا تو بستر لگانے کے لیے جو ہے وہ پھر مجھے بستر لگانے کے بعد جو ہے نا وہ مقصد یہ کہ دری ودی بچانے کے بعد ساری سیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر مجھے بہاری جھاڑو سے جو ہے وہ جھاڑو دینی پڑی گیا ابھی فیلال تو بس ایسا ہے نا کہ پھول جھاڑو سے دیا اور کام ختم ہوگی آپ کا اور ڈرائنگ روم وغیرہ بھی میں نے سب صاف کر لیا تھا واش رومز بھی دھو لیے تھے رگر رگر کے جو ہے نا میں نے واش رومز دھویں آج کیونکہ نا بچے بہت ہی زیادہ جو ہے نا بہار والی بیسن کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس کو پھر گنتہ بھی کرتے ہیں اچھی بات ہے بچوں کو عادت ہے کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہینڈ واش کرنے کی ان کو جو ہے نا وہ عادت بن گئی ہے تو ماشاءاللہ میری بیٹی جو ہے وہ اس چیز کی بڑی پابند ہے کچھ بھی کھاتی ہے تو فورا ہاد ہونے جاتی ہے تو بس تھوڑا سا بیسن جو ہے وہ اس طرح سے روز مرہ کا میرا خراب ہو جاتا ہے اور کھانے میں میں سوچا کہ آج جو ہے وہ کالی دال بنا لیتی ہوں تو میں نے پہلے جو ہے نا کالی دال کو بھگو کرکھ دیا تھا پھر اس کو بال لیتا تھا پھر ہزبین کے آنے کے ٹائم پہ جو ہے نا میں نے اس کو اس طرح سے بھگرا کہ میں نے آج ٹرائے کیا کہ اس طرح سے دال بنا کر دیکھتی ہوں میں نے کسی کی ریسپی دیکھی تھی اور میں sfocha کہ آج اس طرح سے ٹرائے کیا جائے تو بس میں آج اس طرح سے جو ہے وہ کالی دال کو ٹرائے کر رہی ہوں پکانے کا تو دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے اچھا بیسک سارے مسالے جوہیں نا وہ میں نے ابلنے میں بھی سب ڈال دیا تھے جیسے نمک ہلتی دھنیا اور لال مرچے اور یہ اس طرح سے ساری چیزیں جوہ ہے نا وہ میں نے ابلتی بھی دال میں بھی ڈال دیا تھے کیوبز بھی ڈال دیا تھا لیکن یہ کہ آہ ڈیمارٹر کا مسالہ بنانے میں میں نے تھوڑی سی ہلتی دھنیا اور تھوڑی سی لال مرچ جوہیں دوبارہ یوز کری لیکن دال بہت ہی زیادہ جوہ مرچوں کی بنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہری مرچے فرائے کر کے تڑکے کے ساتھ جو میں نے ڈالی کیونکہ تڑکے میں فرائے ہوئی ہری مرچے جو ہے وہ میرے حزبن کو بہت ہی زیادہ پسند ہے چامل بھی ساتھ ہی تیار ہو گئے تھے اور بس اب میرا تڑکہ بھی تیار ہو گیا اور دال بھی اللہ کا شکر تیار ہے تو بس اب جلدی جلدی سے جو ہے وہ تڑکے کو پورا کر کے پھر ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے اچھا میری نہ ہر دن کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں جو نہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اتنا کھانا بنا ہوں کہ وقت کے وقت جو ہے وہ پورا ہو جائے لیکن اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو ہزبن کھانے کے بعد جب کہیں جاتے ہیں تو جتنا بھی بچا ہوتا ہے میں اس کو یا تو پیکٹ بناتی ہوں یا پھر میرے پاس اگر رسپوزیبل کوئی ایسا ڈبا ہوتا ہے تو میں اس میں پیک کر کے ہزبن کو دے دیتی ہوں کہ اگر چاویل والی چیز ہے تو وہ تو ایسے ہی دے دیتی ہوں لیکن اگر کوئی روٹی کے ساتھ کی چیز ہوتی ہوتی تو پھر میں ہزبن سے یہ کہتی ہوں کہ اپنا ایک جو جتنی بھی ضرورت کی روٹی ہونا تو آپ وہ خرید کے جو ہے وہ پھر ساتھ کھانے کے دیے دیں اچھا جی تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پڑا ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شادی کی شاپنگ جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں اور شادی میں کہا جانا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ساری چیزیں جو ہے وہ ساری ڈیٹیل میں دکھاؤں گی یہ میں نے کچھ میں نے تو نہیں ہزبن لے کے آئے ہیں یہ بیٹی کے سوٹس لے کے آئے ہیں اور یہ دو ایکسٹر سوٹس لیا ہے ان کو پسند آگئے تھے اور کیا کہتے ہیں اتفاق سے جو ہے وہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی میچنگ کا ہی پناہوں لیکن یہ کہ ہزبن جو لے کے آئے ہیں تو اتفاق سے جو ہے نا وہ پھر وہی چیز جو ہے نا وہ میچ ہو گئی میرے ڈریس میں بھی میں ابھی آپ لوگ کو اپنا ڈریس دکھاتی ہوں ویسے تو میں اپنا ڈریس اپنے اس جنرل پہ پچھلے سال شیئر کر چکی ہوں وہ میں نے اب تک نہیں پیناہ میں نے پچھلے سال ایس پہ خریدا تھا تو وہ ابھی تک میرے پاس ہی رکھتا ہے لیکن یہ کہ اب میں انشاءاللہ اس کو پہنوں گی شادی میں ولی میں جہاں ہم نے جانا ہے اور یہ اس کا سوٹ ہے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا اور یہ بلکل میرے سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو گیا اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر حزبن مجھے یہ والی اس کی جوتی دلا کے لائے کیونکہ جوتی جو ہے نا وہ اس کے پاس نہیں تھی شادی میں جانے کے پرپس کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ لڑکیوں کے لئے تو ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی آپ کو اٹھتا جانا ایسی چیزیں خرید نہیں ہوتی ہیں لڑکوں کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے بچارے لڑکے تو پیرنٹ شرٹ اور ٹراؤزر شرٹ میں بھی جانا وہ نکل جاتے ہیں اچھا خیر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ کیمرے میں نا تھوڑا سا اورنجش کلر سا دکھا رہا ہے سوٹ کا بھی لیکن یہ کہ یہ ایسا کھلتا پنک سا کلر ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہ کچھ ایسیسریز لین تھی یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتے ہوں یہ مجھے اتنا حسین لگا تھا اتنا حسین دیکھتے ہی لیکن یہ تھوڑا سا ایکسپینسف تھا فور نائنٹی کا تھا یہ لیکن یہ کہ مجھے یہ بہت ہی زیادہ پیارا لگا تو میں نے ہزبین سے کہا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے اس کے لیے یہ لینا ہے میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھوں میں نے جانب وہ پہنا سکوں تو انہیں کہا کے ضرور لو بلکل تو ہم لوگ نے یہ ساری چیز اس کی خریدی اور یہ ایک ہیڈ بینڈ بھی خریدا اور کیا کہتے ہیں یہ انشاءاللہ پونی بنا کے میں اس کے اس طرح سے آگے سے ہیئر بینڈ لگا دیتی ہوں کیونکہ اس کے آگے کے جو بال ہے وہ بیبی ہیئر چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو وہ آگے نکلتے ہیں تو وہ چھوڑے سے برے سے لگتے ہیں اچھا جی میں نے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے سوٹ کے ساتھ کا جو ہے وہ یہ والا ایک سیٹ خریدہ مجھے بہت زیادہ اس طرح کے سیٹ کی دل چاہ رہا تھا سیٹ کا اس طرح کے سیٹ کو لینے کا کیونکہ میرے پاس اس طرح کی کوئی جلری نہیں تھی اور دوسرا یہ کہ میں نے جو ہے نا اپنی شادی کے ٹائم سے کوئی اس طرح کی کوئی جلری نہیں خریدی تھی میں نے شادی پہ بھی اس طرح کا کوئی خرچی نہیں کری تھی جو میرے پاس رکھا ہوا تھا تو بس میں نے اسی سے جو ہے نا وہ ایڈجس کر لیا تھا کیونکہ شادی پہ بھی میرے ایمیٹیشن سیٹ جو ہے نا وہ کافی آئے تھے تو یہ والا سوٹ ہے اس کے ساتھ سوٹ کر کے جو ہے نا وہ میں نے میچ کر کے جو ہے نا میں نے یہ سیٹ لیا یہ بہت خوبصورت سا سوٹ ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب ٹریس اپ ہوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو لازمی پہن کے جو ہے نا وہ دکھاؤں گی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میری شاپنگ میں شامل ہیں اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہوں تو مجھے کامن سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہلکی پھلکی سی شاپنگ کری ہے بس اس کے بعد جو ہے وہ رات کی چائے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ ہزبنڈ نے کہا کہ ان کو رات کی چائے کا دل کر رہا ہے آج اور ویسے بھی میں بچوں کے لیے تو میں بناتی ہی ہوں کیونکہ مجھے ان کو جو ہے وہ چائے پاپا کھلانا ہوتا ہے اور چائے کے درمیان میں جو ہے نا وہ آپ اپنے سارے کام نمٹا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ادر جو ہے نا آپ ہٹ کے آپ کو یہ کام بھی جو ہے نا نہیں کر پاتے اور میرے برطن وغیرہ سارے دھل گئے تھے کیا کہتے ہیں سب چیزیں میری دھل گئیں تھی اور پتیلیاں بھی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کھانے کی خالی کر دی تھی چاول تو خیر نہیں بچے تھے لیکن یہ کہ دال تھوڑی سی بچی تھی تو میں نے ہزبن کو دی کہ آپ جو ہے یہ کسی کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ روٹی بھی دے دی جائے گا تاکہ کوئی ضرورت مند جو ہے وہ تازہ کھانا کھالے رکھ کے کیا کہتے ہیں فریج میں رکھ کے خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے پیٹکا کر دو اس چیز کو کہ آپ کو بھی ثواب مل جائے اور اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائے بس نیت اللہ پاک دیکھتا ہے نیت میری ایسی ہوتی ہے کہ میں کسی کو نہ باسی یا خراب کھانا نہ دوں بس اس طرح کا کھانا دوں کہ جو تازہ تازہ ہو اور کسی کو کھانے میں جو ہے نا وہ برا بھی نہ لگے میری نہ ہر دنگ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو ایسی چیز دوں اور کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک بھی اللہ پاک کہتا ہے کہ دینے والا وہ چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے اب آپ کسی کو پھٹے پرانے کپڑے دیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس وہ ہی ہیں آپ کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں آپ کے پاس اگر اچھے ساف سترے کپڑے ہیں اور اگر آپ اچھے ساف سترے کپڑے کسی کو دے رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ ہی ہیں تو دینا وہی چاہیے جو آپ اپنے لئے استعمال کرنے کو پریفر سمجھیں اور کیا کہتے ہیں جو اپنے کھانے کے لیے آپ چیز کو اچھا سمجھیں اور بس جی اللہ پاک دیکھتا ہے اللہ پاک جو ہے وہ سب کو کامیاب یا اور خیر والی جو ہے روزر اس عطا کرے چائے تیار ہو گئی ہے برطن بھی دھل گئے ولوگ بھی یہیں پیان کرتی ہوں اچھا بتا نہیں کیا رات کو مجھے نہ خار چڑھی کہ میں نہ مہندی لگاتی ہوں جو بس ایسی مہندی کا تھوڑا سا شوق اٹھا تو میں نے جو ہے وہ رات کو جب بچے وغیرہ سب سو گئے تو میں نے جلدی جلدی سے بس ہرکی پھلکی سی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لی اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میرا ولوگ بھی انڈ ہوتا ہے پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ وی امان اللہ